بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اکم مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہمیشوز کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے الیکشن تو نہیں کروانے کی تاریخ تھی لیکن جو تمام بلدیاتی نمائندے تھے خیبر پختونخواہ میں سب کو ہٹا دیا تھا اور سسپنڈ کر دیا تھا موتل کر دیا تھا پشاورائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹفکیشن کو اڑاتے ہوئے تمام بلدیاتی نمائندوں کو بحال کر دیا ہے کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی مجورٹی تھی اس وجہ سے الیکشن کمیشن اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا پہلا کام یہ کیا کہ چن چن کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نکالا گیا لیکن عدالتیں بھی موجود ہیں اور انصاف بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہم بات کریں گے آہ کازی فریصہ صاحب آج بھی یکم مارچ کو کل اٹھائیس فروری کو بھی انہوں نے کیسے سے سماعت سے انکار کر دیا تھا آج بھی وہ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنے یا چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے ان کو کسی بینچ میں نہیں ان کو کیسز دیئے چونکہ وہ انکار کر چکے ہیں اور معاملہ کافی آگے چلا گیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلا جب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز گل نے ایک درخواست دائر کی تھی لاہور آئی کورٹ میں جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس کال اس درخواست پر سماعت تھی اور ای سیل سے نام نکلوانے کے حوالے سے ان کے ای سیل میں نام ڈال دیا تھا اور شہباز گل نے درخواست دائر کی تھی کہ میرا نام ای سیل سے نکالا جائے میری فیملی باہر ہے مجھانا جانا ہوتا ہے تو میرا نام کیوں آپ نے ای سیل میں ڈالا ہوا ہے ایک مقدمہ ہے باقی سارے مقدمات خارج ہو گئے ہیں اس مقدمے میں میں پیش ہوتا ہوں اس پر پھر جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس اس کیس کی سماعت تھی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ای سیل رولز کو انہوں نے جو تبدیل کیا تھا اور ترمیم کی تھی جس سے سارے کے سارے لوگوں کو انہوں نے ای سیل سے نکال دیا تھا جتنا یہ کرپٹ مافیا تھا اور اس کے بعد یہ سپریم کڑا پاکستان نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے ای سیل رولز میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں لیکن شہباز گل کا نام بھی ای سیل میں ہے عمران ریاض خان کا نام بھی ای سیل میں ہے اور جسٹس جواد حسن صاحب بجائے اس کے ای سیل رولز میں ترمیم ہونے کے بعد اب یہ درخواستیں تو بغیر نوٹس کے منظور ہونے والی ہیں کہ جب آپ نے ای سیل رولز کو ناکارہ کر دیا ہے تو اپنے ان مخالفین کا کیوں نام رکھا ہوا ہے ای سیل میں لیکن چونکہ ایک نظام ہے جس معاملے کو لٹکانا ہو آپ ایک فل بینچ بنا دیں اور یہی ہوا شہباز گل کا جو نام ای سیل سے نکلوانے کی درخواست تھی اس پر سمات ہوئی جسٹس جواد حسن صاحب نے شہباز گل کی درخواست پر سمات کی سنگل بینچ نے معاملے پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دی اور اس طریقے سے ان کا جو نام تھا ای سیل سے نکالنے کی جو درخواست تھی وہ معاملہ پھر لٹا گیا میں تو ایک میں قانون کا طالب علم ہوں ہم سارے دن ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ معزز جو ججز ہیں ہم بہت احترام کرتے ہیں سارے دن ہم نے ان کے زامنے پیش ہونا ہوتا ہے میرٹ کے اوپر ہم نے ریلیف لینا ہوتا ہے اور ہمارے دل میں ان کے لیے ہمارے استاد ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں لیکن یہ جو فل بینچ والا کلچر ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس مقدمے کو جو لنگر آن کرنا ہو اس میں فل بینچ کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے وہ پھر فل بینچ پہلے بنتا نہیں ہے پھر بن جائے پھر اس پہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اس کے اوپر بھی عدال جیسے سپریم کورٹہ پاکستان کل سارا دن یہ فرماتے رہے چیف جسر سمرتہ بندیال صاحب کہ لاہور آئی کورٹ چودہ چودہ دن کی تاریخیں دے کے الیکشن کا کیس سن رہی ہے نوے دن میں الیکشن کروانا ہے چودہ دن کی آپ تاریخیں دے رہے ہیں اکیس اکیس دن کے نوٹس پشاور آئی کورٹ نے جاری کی ہوئے ہیں تو یہ معاملہ کیسے وائنڈ اپ ہوتا آپ نے تو خود یہ سارا معاملہ دیکھنا تھا اب جسٹر جواد حسن صاحب کے بعد جب توہین عدالت کی درہاز گئی تو جسٹر جواد حسن صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ابھی نوے دن تو گزننے دیں اب اگر نوے دن میں انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی تو پھر الیکشن کب ہونا ہے اگر اس نوے دن میں جس کے اندر الیکشن ہونا ہے تو پھر یہ سارا جو معاملہ ہے ایک طرف جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے لاہور آئی کورٹ نے تمام جو زمنی الیکشنز تھے پنجاب کے وہ رکوا دیئے تھے اور جو ایم این ایز کو ہٹانے کا معاملہ تھا یا ان کی ریزائن اکسپٹ کرنے کا معاملہ تھا تو لاہور آئی کورٹ نے ریلیف دے دیا اور سسپنڈ گر دیئے الیکشن کمیشن کو نوٹفکیشن کو وہی ایم این ایز سندھ سے تلق رکھنے والے سندھ آئی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہیں بدقسمتی سے ان کی درخواست سندھ آئی کورٹ کے پاس لگ جاتی ہے سندھ آئی کورٹ ان کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو زمنی الیکشن سے نہیں رکتا نہ ہی کوئی نوٹفکیشن سسپنڈ کرتا ہے بلکہ سمپل نوٹس جاری کرتے ہوئے سولہ مارچ کو زمنی الیکشن ہے اکیس مارچ کی تحریک دے دی تحریک انصاف کے مصافی ایم این ایز کی اسطیفوں کی منظوری کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس صاحب نے سمات کی درخواست گزاروں میں علی زہدی افطاب جانگیر فعیم خان عطاول ایڈوکیٹ سید الرحمان محسود افطاب صدقی اسلم خان نجیب حارون اور عالمگیر خان شامل تھے عدالہ نے درخواست کی مزید سماعت اکیس مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے تمام فریقائیں کو نوٹس جاری کر دیئے وکیل شہاب امام ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہو کہا کہ سپیکر قوم اسمبلی ان اسطیفوں کی منظوری کا پروسس قانون کا مطابق پورا نہیں کیا اسطیفے دینے والے ارکان سے ان کے اسطیفوں کی تصدیق نہیں ہوئی سندھ آئی کورٹ کے چیفز اسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا یہ بتائیں وکیل شہاب امام نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے لاہور آئی کورٹ نے ایسی درخواستوں پر حکم امتنائی جاری کیا ہے تو رول آف کانسسٹنسی کے تحت آپ بھی ہمیں حکم امتنائی دیں سپیکر کے پاس منظوری کا کوئی اختلاف نہیں تھا عدالت نے بغیر نوٹیفکیشن کو زمنی الیکشن روکنے کی صدا مسرد کرتے ہوئے اکیس مارچ کا نوٹس جاری کر دیا ہے اب یہ ہماری میں پہلے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اسلامباد آئی کورٹ کو جا کے کہیں بھی آپ کا حفاظتی زمانت کا یہ ہے کہ سلمان شہباز باہر تھے یا دماد شہباز شریف کے باہر تھے آپ نے ان کے حفاظتی زمانت دی تو وہی فیصلہ جب آئی کورٹ میں لے ہیں لاہور آئی کورٹ میں تو لاہور آئی کورٹ کہتی ہے نہیں جی آپ عمران خان کو پیش کریں تو اتنا فرق ہائی کورٹ میں ایک دوسرے کے فیصلے کے اوپر تو کوئی ان کی جانب سے معاملہ دیکھا ہی نہیں جاتا کل جسٹس کازی فائز صاحب کی جانب سے ایک معاملہ اٹھایا گیا تھا اور کازی فائز صاحب نے کہا تھا کہ جسٹس یا جا فریدی صاحب ان کے ساتھ بینچ میں تھے ریجسٹار صاحب کو بلایا تھا ریجسٹار صاحب کی جتنی ہو سکتی تھی کلاس لگائی اور بھلے غلط لگی لیکن لگنی چاہیے تھی ریجسٹار صاحب آئے روز جو درخواستے ہیں وہ خود ہی مسترات کر کے واپس بیشتے ہیں بہرحال کازی فائز صاحب نے غصہ ایسے نکالا کہ ریجسٹار صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نا جی فائلیں منگوائیں کازی فائز صاحب نے کہا کہ فائلیں منگوائیں تو اس پر ریجسٹار صاحب نے کہا ہم فائلیں منگوائیں لیتے ہیں انہوں نے کہا ہم کیا ہوتے ہیں آپ کو شہنشاہ ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کہیں ہم میں فائلیں منگوائیں اچھا ہم نے میں نے بھی اکثر بات ہوتی ہے ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ سمجھایا کہ آپ ہم کہہ کر بات کیا کریں یہ عدب ہوتا ہے میں ناکا کریں میں سے بچہ کریں تو وہ ریجسٹار صاحب کہتے ہیں کہ ہم فائل منگوائیں لیتے ہیں کازی فائز صاحب اس بات پہ بھی غصہ ہو گیا اور انہوں نے کہا ہم کیا ہوتا ہے آپ کو شہنشاہ ہیں میں کہیں کہ میں فائل منگواہ لیتا ہوں بہرحال اب اس پر پھر انہوں نے کہا جو کیسز تھے اٹھائیس فروری کے ان پر سماعت نہ کی جسٹس عمرتہ بندیال صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ آج جو روستر ججز کے روستر جاری کیے گئے ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس منیب اختر جسٹس جمال مندوخیل ساڑھے گیارہ بجے کے بعد کیسز کی سماعت کریں گے جسٹس سردار تارے کی سربرائی میں جو بینچ ہے وہ کل کمرہ عدالت نمبر ایک میں سماعت کرے گا جسٹس قاضی فائصہ صاحب کسی کیس کی سماعت نہیں کریں گے اور قاضی فائصہ صاحب کو کل کسی بینچ میں شامل نہیں کیا آج جو آج آہ آنوریبل آہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب یکم مارچ کا جو بینچ ہے کیونکہ آج ساڑھے گیارہ بجے آہ فیصلہ سنانا ہے عدالت کی جانب سے گیارہ بجے آہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ فیصلہ سنانے جا رہا ہے جسٹس منیب ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں جسٹس جمال مندوخیل ہیں انہوں نے اپنا جو کاز لسٹ ہے وہ ساڑھے گیارہ کی جاری کی ہے عمرتہ بندیال صاحب خود بھی کوئی کیس نہیں سنیں گے اور کازی فائزہ صاحب کو بھی کسی بینچ میں شامل نہیں کیا کیونکہ ان کی جانب سے کل آہ پورا میڈیا کو بلایا گیا اور پھر سب کو سنایا گیا کہ یہاں یہ معاملات ہیں اور کبھی بھی عدالتوں میں ہم نے نہیں دیکھا تھا آپ کے پاس سو اختلاف ہو سکتے لیکن یہ ساری چیزیں جب آپ میڈیا کے سامنے لائیں گے تو اگر ایک فریق کی انسلٹ ہو رہی ہوگی تو وہ خود اپنی بھی انسلٹ ہے آپ کا جو ادارہ ہے اور اس کو ایک اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا پشاور آئی کورڈ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بلدیارتی نمائندوں کی موطلی کے علامیہ کو اور نوٹسکیشن کو موطل کرتے ہوئے بلدیارتی نمائندوں کو بحال کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹھارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی پشاور آئی کورڈ کے جسٹس روح الامین اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل دو رکنی بینچ تھا ریٹ پیڈیشن نوشیرہ سے تحصیل میر عصاہ خٹک مردان سے حمایت اللہ مایار سمیت دیگر بلدیارتی نمائندوں نے کی تھی بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی یہ پیڈیشنز دیر کروا رہے تھے چونکہ پاکستان تحریک انصاف پہلے مرلے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہاف نشستیں تھی نصف نشستیں تھی لیکن دوسرے مرلے میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا تو اس وجہ سے جو بلدیارتی نمائندگان تھے اور پھر جو آزاد تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حکومتی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذات شامل ہو گئے تو مجورٹی جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کی تھی تو بلدیاتی نمائندوں کو انہوں نے کیا کیا آہ اس وجہ سے کہ جی الیکشن صاف اور شفاف ہونا ہے تو جی بلدیاتی نمائندوں کو موطل کر دیا اس پر پہلے بھی اسلام بات ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھا تھا اور کینٹ آہ کے جو پشاور کینٹ کے اور ایک اور کینٹ کے جو آہ امید آہ میئر تھے انہوں نے درخواست اسلام بات ہائی کورٹ میں دی تھی تو چیف جسٹس اسلام بات آمیر فاروق صاحب نے ان کی حد تک صرف پیٹیشنرز کی حد تک آہ یہ کیا تھا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا جیسے پشاور آئی کورٹ نے کیا ہے اگر پیٹیشن میں دس آہ میرز نے درخواست دیا تو انہوں نے وہ پورا نوٹفکیشن سسپینڈ کیا ہے تو یہی اصول ہونا چاہیے لیکن آمیر فاروق صاحب نے صرف دو لوگوں کی حد تک ریلیف دیا تھا اور ان کی حد تک نوٹفکیشن کو موطل کیا تھا تو یہاں پر جو آہ پشاور آئی کورٹ ہے انہوں نے تمام آہ کا جو نوٹفکیشن تھا اس کو موطل کر دیا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کو اٹارنی جنرل کو بھی اور ایڈوکیٹ جنرل کو ستائیسے کا نوٹس بیشتے ہوئے یہ ان سے پوچھا ہے کہ کوئی ہمیں بھی سمجھا دے کہ الیکشن ابھی تاریخ آپ نے دی نہیں ہے تاریخ کے لیے کال بھی پشاور آئی کورٹ میں بلدہ جو الیکشن شیڈول مانگا تھا پشاور آئی کورٹ نے اٹھائیس فروری کو سمجھا ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن نے کہا جی سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے تو پشاور آئی کورٹ نے کہا ہم جو کیس کی سمجھا رہے ہیں آپ نے ہمیں جواب دینا یا نہیں دینا سپریم کورٹ ہماری سارا آنکھوں پر لیکن ہم نے بھی کیس کی سمجھا کرنی ہے اور ہم نے بھی کیس کو دیکھنا ہے اب شیڈول جمع کروائیں الیکشن کا شیڈول مانگا ہوا ہے الیکشن کمیشن سے تو وہیں پہ آہ پشاور آئی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ آپ نے بلدیاتی نمائندے کس قانون کے تحت بال ہوئے آئین میں الیکشن ایکٹ میں کون سی شک ہے کہ آپ اگر آپ تین ماہ کے لیے بلدیاتی نمائندوں کو تو آپ کا تو پورا جو نظام ہے انتظامیہ کا وہ ساری بیٹھ جائے گا تو یہ کیا طریقہ ہوا وہ الگ ایک آہ بلدیاتی نمائندے جب آپ نے بلدیاتی الیکشن کروایا تھے تو کوئی ایم پی ایز اور ایم این ایز کو آپ نے محتل کر دیا تھا جیسے آہ آہ کال سپریم کورا پاکستان میں جب منصور آبان صاحب جو مسلم نقنون کے وکیل تھے انہوں نے کہا جناب اگر یہ الیکشن پہلے ہو گئے کل جب وفاق میں الیکشن ہوں گے تو یہاں پر آہ حکومتیں ہوں گی فل فلیج تو پھر وہ جو الیکشن وفاق کا ہے وہ آہ ایم این ایز کا الیکشن ہے تو اس میں پھر بہت سارے سوال اٹھیں گے تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ اب جب ان اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے وفاقی حکومت آپ کے پاس ہے تو پھر وفاق نہیں اس میں انٹرفیر کرے گا تو بالکل ایسے ہی آہ پشاور ایکورڈ نے کہا بھئی آپ نے کس قانون کے دہت یہ بلدیاتی آہ نمائندگان آپ نے موطل کی ہیں بحال کر کے نوٹس جاری کر کے آٹارنی جنرل صاحب کو ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت اور اسسٹنس مانگ لی ہے کہ ہمیں بھی تو کوئی بتایا کہ یہ الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیون ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات